سب سے اچھی اور سب سے بترین چیزیں کسی زمانے میں حضرت لقمان ایک رئیس کے غلام تھے ایک دن رئیس نے انہیں حکم دیا ایک بکری زبا کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہو وہ پکا کر لے آؤ وہ گئے بکری زبا کی اور اس کا دل اور زبان پکا کر لے آئے دوسرے دن رئیس نے پھر حکم دیا کہ ایک بکری اور زبا کرو اور اس میں جو سب سے بترین چیز ہو وہ پکا کر لے آؤ وہ گئے بکری زبا کی دل اور زبان ہی پکا کر لے آئے یہ دیکھ کر رئیس نے تاجب سے پوچھا یہ کیا ہے میں نے بہترین چیز پکا کر لانے کے لیے کہا تو آپ دل اور زبان پکا کر لے آئے اور آج میں نے جب کہا کہ بترین چیزیں پکا کر لے آئیں تو آپ پھر زبان اور دل پکا کر لے آئے بھلا یہ کیا بات ہوئی اس پر حضرت لقمان نے فرمایا جناب اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں تو وہ بہترین چیزیں ہیں اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہوں تو پھر بترین بھی یہی ہیں رئیس ان کا جواب سن کر بہت خوش ہوا